کیلاش شرمہ نام تھا آپ کا اور پندرہ سال کے عمر میں ہی وہ آپ نے خود کو کیلاش ستیارتھی کہنا شروع کیا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے سب کو بتائیں دیش مہاتمہ گاندھی کی جن مشتابدی منا رہا تھا تو میرے مند میں آیا کہ نیتاؤں کو بلا کر جو چھوہ چھوٹ کے خلاف بولتے ہیں اور اس سمیں ہری جن کہتے تھے ہمارے شیڈل کاسٹ بھائی بہنوں کو تو ہری جن ادھار کی باتیں کرتے تھے تو کیوں نہ گاندھی جی کی جہنتی ایک نئے طریقے سے منائی جائے تو میرے مند میں آیا کہ ایک بھوجن کا انتظام کیا جائے ایک شام کا ایسا کھانا جس کو بنائیں گے جو جمادانیاں ہمارے محلے میں تھیں جو صفائی کرتی تھیں پاکھانوں کی صفائی سڑکوں کی صفائی اور وہ سب سے زیادہ چھوٹ مانی جاتی تھیں اپنے برتن ہجار بار دھویاں گئے انہوں نے لے کے وہ آگئیں ہم نے اپنے چندے سے آلو پیاج وغیرہ کا انتظام کیا ایک کھچوی بنانے کا اور ہم سائیکل اٹھا کے نیتاؤں کے گھر ہے ہمیں لگا کہ دو چار لوگ جرور آئیں گے ہم نے بلائے تھے قریب پندرہ بیس لوگ تو جب ہم وہاں پہنچ گئے ہمارے باقی دو سلوگ بھی انتظار کر رہے تھے ساڑھے نو بج گیا دس بج گیا اب ہماری یہ حالت دیکھئے کہ ایک دوسرے سے بولنے کی ہمت نہیں تھی اتنا من میں ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا وقت تو پورا ہمارا سوچ ہمارا دماغ موم کی طرح پگھل کے گر رہا ہو میں نے وہ کھچڑی اپنی تھالی میں ڈالی اور میرا گصہ جو تھا وہ آنسوں میں پھوٹ پڑا میں رہنے لگا تو اسی وقت ایک ہاتھ میرے کندے پر رکھا گیا وہ ایک اچھوٹ ماں کا ہاتھ تھا جو اس سے میں اچھوٹ تھی اس نے کہا بیٹا تو کیوں رو رہا ہے تو نے تو جو کیا وہ تو ہمارے شہر میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کرنا تو دور رات جب میں گھر پہنچا تو میرے گھر میں پہلے سے اونچی جاتی کے کچھ پندیت ہمارے رشتے دار لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے تو پھر سجا یہ ہوئی کہ مجھے جاتی سے نکال دیا جائے گا اور مجھے ایک الگ کمرہ دے دیا گیا میری ماں یا بھابی لے کے میرے کمرے میں دیتی تھی الگ برتن ہو گئے میرے پانی پینے کا برتنل ہو گیا تو میرے من میں آیا کہ اب جاتی والے مجھے کیا جاتی سے نکالیں گے میں اس جاتی کو ہی اپنے چھوڑ دیتا ہوں تو میرا جو نام تھا اپنام میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اپنا نام ستیارتی رکھ لیا جس کا عرض ہے ستی کی کھوچ کرنے کے لیے چلنے والا کیا بات آپ کی ملاقات بھی بہت انٹریسٹنگ تھی اور انہوں نے بہت ساتھ بھی دیا آپ کے ہر یہ اتار چڑھاو میں ہاں میں اس میں لکھتا بھی تھا پتر پتری گوہوں میں اور سمیدھا جی دلی میں ایک اکھوار کی ڈپٹی ایڈیٹر تھی ایک میکزین کی تو میں اس میں لکھتا تھا تو بہت سندر ہماری ایڈیٹر تھی تو میں اور زیادہ لکھنے لگا اس اخفار میں تو میں نے سوچا ایک بار دلی جب میں آیا ویدیشاہ سے کہ اپنے ایڈیٹر سے بھی ملا جائے تو میں بہت نروس ہو رہا تھا تو جو ہی میں ان سے ملا دلی کے آفس میں میں نے کہا میرا نام کیلاز ستیار تھی ہے تو انہوں نے انسونا کر دیا پھر میں نے کہا میرا نام کیلاز ستیار تھی ہے میڈم تو ہنس دی وہ کہ یہ ایسے ایسے لوگ کیلاز ستیار تھی بن کے آنے لگے ہیں دیکھو کیونکہ ان کا انمان یہ تھا کہ کیلاز ستیار تھی کوئی پچاس پچپن ساٹھ سال کا آدمی ہوگا جو اتنے گمبیر لیکھ لکھ رہا ہے تو مجھے اپنا پروف کرنے میں مشکل ہوئی میں کہہ جا رہا ہوں میں کیلاز ستیار تھیوں وہ مزاق سمجھ کے اپنا چلی گئی گاڑی اٹھا کے تو میں اپنے ان کے پتا جی جو اس کے پبریشر تھے ان سے ملنے کی مینجد کی تو ان سے باتچیت ہوئی تو وہ مجھے اپنی ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کے گھر میں لے گئے پھر ہماری باتچیت ہوئی رات کو ملے پکا ہو گیا چلی آپ کے زندگی کے کچھ اور کہانیاں اور کچھ شیطانیاں اور سن لیتے ہیں ادھر دیکھئے رام 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 یہ کھا ہوگا رے 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 پروف رہ 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 اب آپ کو ایک بات تو مانی پڑے گی سومیدہ جی اتنا بڑیا ایک میکزین کا کام کر رہی تھی سب کچھ تھا آپ کی زندگی میں آئی اس کے لئے ان کا تو سنگھرشوں کا دور شروع ہو گیا آپ کی وجہ سے اتنی بڑی لڑائی لڑپانا بہت مشکل تھا اسمبھو تھا ان کے بگر کیونکہ جب ہماری شادی کی بات چیت ہوئی تبھی کم سے کم ان کو پتا تھا کہ میں ایک انجینئر سے شادی نہیں کر رہی ہوں جس کا جیون سکشین سے انکم فٹیبل رہے گا سومیدہ جی اس وقت آپ سے لوگوں نے نہیں کہا کہ تم نے انجینئر سے شادی کی تھی یہ کیونکہ میں پڑ رہی تھی ریلوے میں سرونٹ کورٹرز میں کہیں آپ کو رہنا پڑایا ہے تو کون لڑکی ہے سنگی جینا چاہتی کوئی نہیں آپ کو نہیں لوگ بولتے تھے یہ تو ہے جب ہم نے وہاں رہنا شروع کیا تو ہمارے گھر کے لوگ دونوں ہی گھر کے لوگ وہاں پہ آنا پسند ہی کر رہے تھے کوئی کوئی کا دکھا کبھی آگئے تھوڑی دیر کے لیے تو آگئے نہیں تو نہیں ہے اب آپ کے لئے ایک بہت special message وہ سنواتے ہیں آپ کو در دیکھیں he is the sweetest father in the world he is extremely caring very emotional very sensitive we have a very very special relationship i would say i am very proud of the work that he has done and his life obviously but i am also extremely proud of the father he is میری شاہدی ہوئی last year and i was very concerned because i have been brought up with a very liberal kind of an outlook and a mindset and i was very concerned about some of our rituals you know and what they signify and i mean i didn't even know it but he my father the morning of my wedding he said that you know میری بیٹی ایک گای نہی ہے کی میں اس کا دان کروں جس طرح جب ایک بچہ سلیوری سے چھوٹتا ہے یا ترافک ہو کے آتا ہے جس طرح وہ اس بچے کے ساتھ بہیو کرتے ہیں بانڈ کرتے ہیں جس طرح اس بچے کو you know کمفرٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے در سے باہر نکلے اور وہ ایک نورمل بچے کی طرح فیل کرے وہ مسکرائے وہ کھلے وہ بات کرے ان کا ووالا روپ جو ہے جو ہے جس طرح تو نہ انہوں نے دولادان کیا سوچنا ہوئی ریچا جی اس دن اتنا فون آنے لگے میں آپ کے ساتھ ایسے ٹی میں پڑھتا تھا میں آپ کے ساتھ چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا ارے کھلاش تو اتنے لار سے بولتا ارے کھلاش تجھے پتا نہیں ہے میں نے کہا تھا کہ تو ایک دن کشنا کچھ بڑا کام ضرور کرے گا میں نے کہا میں تو کئی لوگ بھول بھی گیا تھا لیکن میں نے کہا تم لوگ تو کہتے تھے کہ تو تو پاگل ہو گیا ہے یہ کیا کام کر رہا ہے اور آج کرا کی سیلسلے بہت تو پھر میں نے کہا کہ دیکھو ایک بات بتاؤ کہ یہ کوئی بیٹ ڈیل تو نہیں تھی جو آپ چھوڑ کے یہ کام کرنا تو پھر ملنے آنے لگے لوگ ابھی بھی پون کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ کالیج میں پڑھے ہیں ساتھ ساتھ تو یہ سب چلتا رہا ہے ایک میسیج اور سنواتے ہیں آپ کو جھوپڑی نوما کمرے میں کراہ سے رہنے لگے میں نے دیکھا کی ان کا تو یہ پتر بھی ہو گیا ہے اور بڑی بکٹ پرستیتیوں میں بڑی آباؤ میں وہ لوگ اپنا جیبن یاپن کر رہے ہیں تو میں اس کو سب جانی کو جز کیا کچھ نوکری لگوا دیں گے انجینر رہو گے تو پریوار کا بھرن پوشن ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا پر اس نے ایک دم ساپ مانا کر دیا کہ میرے جیون کا عدیش کوئی نوکری کرنا یا کیریئر بنانا نہیں ہے میں سماج سیوا کے لیے ہوں میرے بڑے عدیش ہے اس کے بات جو پرینام ہے وہ ہم سب لوگ کے سامنے ہیں یہ ان کو تو ہم لوگ بتاتے بھی نہیں تھے اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ ہم اپنا ڈنگ سے سارے کام کر سکیں اور ہمیں فیصلہ ان کو فیصلہ کرنا پڑتا تھا مجھے بگر بتائے کہ بچے کو کپڑے لے کے ڈھنگ کے کپڑے پہنائیں گی یا پھر دودھ پلا پائیں گی یا پھل کھلا پائیں گی تو ہم لوگ سوچتے تھے کہ بجار میں جو سب سے موسم کی سب سے سستی سبجی ہے اس کو خوب بھر کے لائے جائے رکھا جائے فریج وغیرہ تو تھا نہیں ہمارے تو اس ٹور میں پنکھا بھی نہیں تھا گرمی ہمیں فریج کی چھوڑ دیجئے لیکن ہم سوچتے تھے کہ پنکھا کھریدنے کے بجائے اگر وہ پیسہ کسی بچے کو آزاد کرانے میں لگائے جائے تو کبھی نہ کبھی ہمارے من میں ایک جو چیز ہوگی وہ زیادہ بڑی ہوگی تو یہ تیاک کی تپسیا کی باتیں میں زیادہ جانتا نہیں ہوں اور نہ میں کوئی یہ کرتا ہوں سادھان ویکتی ہوں آپ لوگوں کی طرح لیکن چن مولیوں کو ہم لوگوں نے اپنے بھارت ماتا سے سیکھا ہے ہماری دھرتی سے سیکھا ہے ہمارے مہاپرسوں سے سیکھا ہے اگر اس کو ہم جیون میں نہیں اتار سکتے تو یہ شبد کوش میں سبد رکھنے کا فائدہ کیا ہے یہ سب سمرپن ہیں تیاغ ہیں بلیدان ہیں یہ شبد کوش میں صبح کی چیزیں نہیں ہیں یہ زندگی میں جینے کی چیزیں ہیں اور ہر وقت ان کی ضرورت ہے اور آج سائد جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہیں تھی اور اگر وہ نوزمان نہیں کر سکتے تو کوئی نہیں کر سکتا بلکل بہت سائی بات کہی اور ان کے کچھ رسکیو آپریشنز کے بارے میں جانیں گے ایک بریک کے بارے لیکن سمیدہ جی میں بریک پر جانا چاہتے ہوں آپ کے گیت کے ساتھ اور اگر آپ ساتھ دے دیں تو کوئی برائی نہیں ہے we won't mind چل کے تجھے میں لے کے چلوں ایک ایسے گگن کے تلے جہاں گم بھی نہ ہوں آسو بھی نہ ہوں بس پیار ہی پیار پہے ایک ایسے گگن کے تلے ایک ایسے گگن کے تلے میں آپ کو بتاؤں میں نے سنا تھا کہ سمیدہ جی بہت اچھا گیت گاتی ہے تو ہماری نی نی شادی ہو کے آئے اور ہم لوگ اپنے گھر میں پہنچ گئے پہلی رات تھی لوگ اس کو سوہگ رات کہتے ہیں تو میں نے کہا سمیدہ جی سے کیسے بات چی شروع کریں شرما رہے تھے ایک دوسرے سے تو میں نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ بہت اچھا گیت گاتی ہو ایک اچھا گیت گا دو نا انہوں نے کہا کہ نہیں سنا ہے کہ کالیج میں تمہارے گیت یا تمہاری حرکتوں سے بہت سارے لڑکیاں تمہارے پیچھے بہت دیمانی ہوتی ہیں تم ہی گا دو تو میں نے کہا نہیں نہیں یہ سب جھوٹ ہے میں نے کہا نہیں گاؤ کوش تو گاؤ تو ایسی چلتا رہا پہلے تم پہلے تم تو پھر بہت جوش میں آگئی سمیدہ جی کافی اکسایا میں نے تو انہوں نے کہا گانا شروع کیا بھائیا میرے راتی کے بندن کو لیوانا بھائیا میرے چھوٹی بہن کو بھولانا اچھا اب پرس کیسے پیچھے رہے گا او ماں او ماں تو کتنی اچھی ہے پیاری پیاری ہے او ماں شای گرہ ڈالتے ہیں آلت ہو نہ کرلہ ڈالت filme ڈالت سpm یہ ایک ریس کی اپریشن تھا جس میں اپنے سرکس میں کام کرنے والے بچوں کو چھوڑایا تھا کافی حملہ ہوا آپ کے اوپر ہاں جی حملہ تو ہوئی لیکن حملے سے پہلے اس آدمی نیجو سرکس کا مالک ہے اس نے اپنی گن نکال کے میرے سر پر اگر دی تھی فریکشن آف سیکنڈ کی بات تھی کہ وہ چلا دیتا لیکن اتفاق سے یہ جو کیمرے دو لگے ہوئے تھے ٹی وی چینلز کے تو وہ پولیس کے تھانے دار نے اس کو آگاہ کیا کہ دیکھ نہیں رہا دیکھ نہیں رہا کیا کر رہا ہے کیمرہ چل رہے ہیں دو دو کیمرے چل رہے ہیں ایویڈنس ہو رہا ہے تو وہ ایک دم مجھے چھوڑ کر کیمرے کی طرف دیکھنا رہا تو اس کا دھیان ہٹ گیا تو وہ کیمرے والے کی طرف لپکا اور کیمرہ چھین کر اس نے جمین پر دے مارا اس بیچ میں ہم کو موقع مل گیا وہاں سے ڈسپرس ہونے کا اور لوگ بھی ہمارے گھیر لیے اور نکل آئے لیکن وہ اتنی زیادہ حالت خراب تھی وہاں کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس کو مار ڈالو ہی بانسوں پر لڑکیاں چلتی ہیں نا وہ بانس پر بان دیتے ہیں تو اس میں لوہے کا حک لگا رہا تھا وہ حک میرے یہاں گز گیا اگر وہ ایک ڈاکٹروں نے بتایا کہ اگر ایک آدھا سنٹی میٹر بھی اندر چلا گیا تو میری برین کی نرم نے چلا جاتا وہ ڈیتھ ہو جاتی میری تو کافی بلیڈنگ ہوگا سب کچھ ہوا لیکن میں نے ہسپتال کے اندر ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ جب تک یہ ساری بیٹیاں میری نہیں ملیں گی جن کو بھاگا دیا چورا دیا گائب کر دیا تھا مالکوں نے بارہ تھی وہ تب تک میں اب انجل نہیں گران کروں گا تو کافی ہی بلڈ لاؤس ہو چکا تھا اور ڈاکٹروں نے بھی بہت سختی سے منا کیا لیکن میں اپنے سنکل پر اڈک تھا تو چھے دن تک میں لگ بھگ وہاں بیٹھا اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہائی کورٹ نے اس کا سنگیان لیا اور آدیش دیئے وہاں کے پولیس چیف کو پردیش کے کہ وہ وقتیگت روپ سے اس بات کے لیے جمعبار ہے کہ ان لڑکیوں کو برامت کر کے اور کورٹ کے سامنے پرڈیوز کیا جائے اور آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں کے اندر ہی نہ کبال وہ بارہ لڑکیاں جن کی تلاش میں ہم لوگوں نے چھاپا مار کا روائی کی تھی بلکی بارہ اور چوبیس لڑکیاں وہاں پر برامت ہوئیں اور سب آزاد ہوئیں کیا بار اچھے کلاشی آپ کی زندگی کی بہت ساری انٹریسٹنگ کہانیاں ہیں اور ایک شخص ہیں جو آپ کی زندگی کی بہت ساری کہانیاں بہت سارے راز جانتے ہیں تو ان کو آج ہم نے یہاں پر بلایا راکیش جی بہت سارے راکیش سینگر جی جوڑ گئے ہیں کتنے سال سے آپ کیلاش جی کے ساتھ ہیں جی میں انہی سب پنچانبے میں ملا تھا ایک بشبت دیالے میں ایک سال ہوگیا لگ بہت سار سے رہا ہے ایک سال ہوگئے ایک بار بتائیے کہ لاشی بہت زندگی ہے کیا زندگی ہونا ہی چھاہیے زندگی تو اس بات کے لئے کہ اگر تیہ کر لیا کہ آج یہ کام کرنا ہے اور اس زندگ کے وجہ سے ہجاروں ہجاروں ساتھی ہم لوگ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ایسے ہجاروں پریدش میں اسے ساتھی ہیں اچھا اب نوبیل کی بات کی جائے سب سے لیٹسٹ ہوئی ہے زندگی بدلی آپ تو نہیں بدلے مجھے معلوم ہے میں نے آپ کو اس کے پہلے بھی دیکھا اور اس کے بعد بھی دیکھا اور جو لگ آپ کو جانتے ہیں یہ بات جانتے ہیں کہ آپ نہیں بدلے لیکن زندگی بدل گئی کیلاشی اب زندگی بدل گئی تھوڑی بہت کی پہلے جیسے چاہے جو مجھ سے فون اٹھا کے بات کر لے چاہے جب چاہے کوئی ملنے آ جائے اب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ میرے لیے منیج کرنا بہت مشکل ہے بیستہ کوئی خاص نہیں بڑی ہے کیونکہ میں پہلے بھی سو سے ادھک دیشوں میں کام کرتا تھا افریقہ کے لگ بھگ سبی دیشوں میں کام کرتا تھا لیٹن امریکہ میں ایشیا کے سب دیشوں میں بچوں کے لیے تو بہت جانا آنا تھا اب تھوڑا سا اس طرح بدلہ ہے کہ اب میں سیدھے پردان منطریوں سے راشت پتیوں سے مل سکتا ہوں ملتا ہوں بات چیت کرتا ہوں یا یونائٹیڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل یا یونائٹیڈ نیشنز کے ایجنسیوں کے ہیٹ سے ملتا ہوں بات کرتا ہوں میں اپنے ایجنڈا کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میں ریچا جی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جاتا کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا کوئی اوڈھاٹن کرنے کوئی بھاسنوازی کرنے کہیں نہیں جاتا ان دو سالوں میں جس کا انت میں مقصد دنیا کے بچوں کو آزادی اور بچپن لوٹانا نہ ہو ایک اور بہت انٹریسٹنگ کہانی ہے جو میں چاہتی ہوں راکھے جی سب کو بتائیں نوبیل پیس پرائز کی سیریمنی میں جو کپڑے پہنے ہیں کلاش جی نے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے اب آپ ہی بتا سکتے ہو کہانی کہانی تو آپ سب لوگ دیکھتے ہیں سادہ کرتا پیجاما پہنے ہیں سفید نہیں پہنے لیکن زیادہ تر سفید کپڑے اور پہنتے ہیں تو زیادہ تر کپڑے آج تک مجھے نہیں لگتا کہ زندگی میں کبھی خود ایک کپڑا کبھی خریدا ہوگا یا تو ماتا خریدتی ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہم نے کہا کہ چلیے اب نوبیل کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ ایک اچھی جگہ سے کپڑے خرید کے لیے کپڑے خرید کے لیے ہیں میں تھوڑا سا ایسے ہی آدمی ہوں تو میں نے سوچا تو میں لے کے چلا گیا جو سب سے مہنگا مارکٹ ہے کھان مارکٹ اور وہاں ایک بڑی مہنگی جیکٹ والی دکان تھی وہاں لے کے گیا تو دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ ہاں اچھی دکان ہے اور پھر کپڑا دکھایا اس نے کہا کہ دیکھی فلا منتری کے لیے جیکٹ گیا ہے اس کے بعد بھائی صاحب کا پورا دھیان وہ کپڑے پہ نہیں تھا اس ٹیک پہ تھا پرائیس ٹیک اور پرائیس ٹیک جیسے ہی دیکھا بولا ہاں بہت بڑیا ہے آئیے چلیے باہر چلتے ہیں ہم باہر آکے ہم نے کہا کہ ایک تو دیکھ لیتے ہیں کچھ بارگینگ بھی کر لیتے ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں نہیں ہوا تو بولا کہ کچھ ایک کام کرو کہ جہاں سے آپ کپڑے لاتے ہو ڈھو ڈھڑھڑ کے 70-80% ہے آپ بہت سستے کپڑے کچھ جگہ ملتے ہیں ڈلی میں تو وہاں سے لے آؤ اور ہم گئے ہم دونوں اور لے کے آئے وہ ہی کپڑے پہن کے آپ لوگوں نے جو دیکھا ہوگا بھاسر دیتے ہو وہ ہی کپڑے تھے یہ سمپلیسٹی کا آج ہم سب میں ہوں تو بات ہی کیا اسی پہ مجھے بھی اگھٹنا یاد آگیا یہ سٹارٹنگ کی ہے جب میرا بیٹا ایک سال کئی تھا تو یہ نا ٹائر سول کی چپڑے پہنتے تھے تو ان کی پیر میں وہ بیوائی فر جاتے ہیں تو بہت جادہ رات میں بڑا درد ہوتا تھا گھڑے ہو جاتے ہیں پوری ایڈی میں تو میں گئی ہم تو باتہ کی ہی پہنتے تھے شروع سے کبھی پہنا نہیں تو میں باتہ کی چپڑے لیا چپڑے ہی پہنٹ پہنٹ ٹائر کی ہوتی ہیں کو بھی بہت ہی چپڑے ہی پہنٹ ٹائر کی ہوتی ہیں ٹائر کی حسین کو جو ٹائر کی ہوتی ہیں رب سے بنا دیتے ہیں ٹیوپ سے ٹائر کی آپ کہاں جاتے ہیں تو بلا میرا تو بڑا اچھا سیلون ہے بہت بڑی ہے اسے بہت اچھی باتچیت ہوتی ہے جو عراولی اپارٹمنٹ ہے اس کے پیچھے ایک گلی تھی اس گلی میں ایک بہت بڑیا ایٹالین سیلون تھا تو میں نے کہاں میں جا کے دیکھتا ہوں کہ کہاں ایٹالین سیلون مجھے کہیں نہیں دیکھا میں ایک دیکھا تو وہ جو کرسی تھی کورسی ایٹ پر اکھیوی تھی بیٹ کے باتچیت ہو رہی اور بال کٹ رہا ہے میں نے کہا یہ ہے تو بھریا اٹھائلین سیلو نیت آجا چلیے ہمیں واپس وہ ریسکیو آپریشنز پر آتے ہیں تو جن بچوں کو آپ لوگ چھوڑواتے ہیں ان میں سے کچھ بچوں کو آپ اپنے آشرم میں بھی آپ نے آشرم میں رکھ کر ان کو پڑھانا لکھانا وہ سب بھی کرتے ہیں کہاں کہاں آشرم ہے سمیدہ جی بتائیں اس پر ہمارے تین آشرم میں ویسے ایک تو یہاں مکتی آشرم ہے جو ٹرانسٹری پیریٹ کے لیے یہ تھوڑے سامے کے لیے رکھتے ہیں جب بچوں کو چھوڑا آتے ہیں چھوڑانے کے باد لیگل کاروائی چلتے ہیں کانونی کاروائی اور ان کو جو بھی دینا ہوتا ہے سرکاری کانون کے انترگاہ تو ان کو ایک سرٹیفیکٹ میلتا ہے کچھ راشری دے جاتے ہیں جس سے ان کا پریوار کا پالن پورشن بھی ہو جائے ساتھ ساتھ ان کی شکشہ پہ بھی دھیان دیں پریواروالے اس کے علاوہ بالاشرم ہے یہ سرسکا کے پاس ویرات نگر ہے وہاں پر ہے اور لڑکیوں کے لیے ہے وہ ڈے بوڈنگ ہے لڑکیاں گام سے گریب بھر کی لڑکیاں جنہوں نے پڑھائی چھوڑ دیئے یا کچھ اور کام کرتی ہیں تو ان کو سمجھا بجھا کے ان کے ماں باب کو سمجھا کے وہ آشرم میں آتی ہیں اور ان کو ساماجی شکشہ بھی دی جاتی ہے ان کے اپنے ادھکار کے بارے میں بھی بطایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ان کو سلائی کا کام بیوٹیشین کا کام اور جو بچے چھوڑ چکے ہیں ڈراؤپ آؤٹ جو لڑکیاں ہیں ان کو دوبارہ سے پڑھائی کی اور گریسر کرتے ہیں یوں تو کیلاز جی نے ہزاروں بچوں کی زندگیوں کو سمارہ اور سجایا ہے اور ان کی زندگیوں میں بے شما روشنی بھری ہے لیکن انہی بچوں میں سے ایک ہی کامیابی کی داستان آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں آٹھ سال کی عمر میں جب سومن اپنی ماں کے ساتھ بند ہوا مزدوری کر رہا تھا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ زندگی کے پننوں پر وہ کچھ لائنیں ایسی بھی لکھ پائے گا جہاں کامیابی خوشی امید شکشہ جیسے شبدوں کے لئے جگہ ہوگی لیکن ایسا ممکن ہوا کیلاز جی اور ان کی ٹیم کی مدد سے اور آج سومن اپنی زندگی تو سماری رائے دوسروں کو بھی جینے کے انگون سکھا رہا ہے سومن کیا کام کرتے تھے جب کلاز جی نے آپ کو بچایا رسکو کیا اور کب اور کیسے ہوا سب کچھ میں اپنے ماں کے ساتھ گھرلو بندوہ مزدور تھا میری ماں جو ہے وہ سہرسا بیہار کے سہرسا ڈسٹک میں ایک انجینئر کے پریوار میں مزدوری کرتی تھی میرے پتا جی کی مرتیو میرے دیڑھ سال کے عمر میں جب میں ڈیڑھ سال کا تب ہی ہو گئی تھی ہم دو بھائی تھے جن کو لے کر کے وہ ان کے یہاں مزدوری کرنے لگی تھی اس کے بعد جب میں چھ سات سال کا ہوا تو کام کے دوران میری ماں بیمار ہو گئی تھی اور ساتھ ساتھ ان کو پتا جی سے بھی کئی سارے روگ پریسانی ملی تھی تو جس کے ویے سے وہ گم بیمار ہو گئی اور میرے مالک سے انجینئر سے پیسہ لے کر کے ادھار وہ گون چلی گئی لیکن جانے سے پہلے انہوں نے مجھے وہاں رکوا لیا کہ آپ جا رہے ہو اپنے بچوں یہاں چھوڑ جاؤ تو پھر جا ہے میں نے ڈیر سال وہاں کام کیا سوہ آٹ سال تک میں نے ایج میں جا ہے میں نے کام کیا وہاں پہ تو بچوں چاندروں کی کارے کرتا کے ساتھ مجھے وہاں سے چھوڑایا گیا اور پھر جا ہے بالاشنا ملائے گیا دو ایک میں اور پھر جا کر کے جا ہے مجھے یہ موقع ملا آج جو میں ہوں سبان کتنا مشکل دور تھا ہم لوگ کئی بار سمجھ بھی نہیں پاتے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں نوکریاں کرتے ہیں اور لوگ کئی بار ہم لوگ سنتے ہیں بہت اتیاچار بھی کرتے ہیں بچوں پر آپ کا پرسنل ایکسپیرینس گھرلو بندو مزدوری چاہے کوئی بچہ ہو جائے میں ہوں وہ ایک گھر کی بہت بڑا جرورت بن کر ہوتا ہے تو گھر کے چھوٹے اس کام چلے کے بڑے کام تک اس کے لئے رکھا جاتا ہے اس کو تو اس دوران جو بھی غلطی کرتے ہیں جیسے میں خود تھا کہ مجھے کپڑا دھونا ہے یا پھر جہارو پوچھا کرنا ہے تو میں چیزیں پکرانا ہے کھانا پکرانا یا چائے پکرانا یہ کام تو میں کر لیتا تھا لیکن صفائے کے لئے وہ مجھ سے نہیں ہوتا تھا تو اس کے لئے سب کا تو نہیں کہوں گا لیکن ان کے پریبار میں کچھ صدر سے تھے ان کی جو ہے بڑی بیٹی تھی وہ مجھے مارتی تھی میری مالکین جو تھی وہ مجھے بالکل کام کے لئے بار بار پریسان کرتی تھی تو کافی اور سب صبح سے چھ بجے سے لے کر کے رات کے دس بجے تک جب تک جو ہے سب کوئی خافی کے سو سو نہ جائے تب تک جو ہے کام میں لگے رہنا اور میں ماترہ ساتھ ساتھ سالے آٹھ سال کا تھا تو مجھے خود کو جہا ہے جوڑت ہوتی دی کہ میں کھے لوں اور پڑھوں سارا کچھ کتنی ضرورت چھوٹا سا شریر تو جب میں یاد کرتا ہوں تو سیریسلی بہت ہی بڑا لگتا ہے سارا چیزی آت کر کے لیکن آج میں بہت مجبوت ہوں جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو بچپن بچاؤ کی ٹیم کو ان کے بارے میں کیسے پتا چلا کہ ایک بچے کو چھڑانا ہے کیسے تو بہت بچے سب طرف ہیں لیکن وہ جس گاؤں کے یہ ہیں وہاں پر پاس میں ہی ہمارے کچھ کاری کرتا کام کرتے رہے ہیں بچپن بچاؤ آندولن کے لگ بھگ اسی ہزار والنٹیئرز ہیں پورے دیش میں جو کہیں نہ کہیں سوچنا دیتے رہتے ہیں تو ہمارے کاری کرتا سے ہم کو یہ سوچنا ملی کہ اس مہلا کے بچے کو انہوں نے گربی رکھ لیا ہے بدلے میں تو ماں کے بدلے میں بیٹے کو رکھ لیا گیا تو اس کے آدھار پر پھر ہم لوگوں نے ایک کاربائی کی اور سومن کو وہاں سے آزاد کرایا سومنی با بتائیے بال آشرم نے آپ کی زندگی پوری طرح بدل دی کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ اتنا بڑا موڑ آپ کی زندگی میں آئے گا جب تک کام کر رہا تھا تب تک تو بلکل نہیں تھا بلکل بھی ملک کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن جب تک ان کے ساتھ میں تھا تو میرے سوچ بھی اتنی تھی کہ میں بھی پڑھوں جیسا آج میں ہوں وہ ایسا کوئی کلپنا نہیں تھا آج بھائی سب سے کچھ ایک بات ایسی کہنا چاہیں گے جو آپ نے کبھی نہیں کہی ان سے آج کا جو سومن ہے وہ سارے چیز جو بھی ہے ان کے ان کے سب سے جو کارن ہے بھائی سب جی ہیں بھائی جی ہیں سب سے بڑے کارن جو مجھے آج تک بنایا رکھا اور میں آج بنا ہوں کیونکہ یہ سمبھاب نہیں تھا جس جگہ میں تھا تو میں اپنی اس اچھے زندگی کا جو پورا شر جو ہے ماتا جی کو اب ایسا جگہ دینا چاہتا بہت بڑیا کیلاش جی آپ کی زندگی کے ساری باتیں ہو گئیں بچپن سے لے کر نوبیل پرائز تک اب آپ نے کیمپین شروع کیا جس کا نام ہے ہنڈرڈ میلین فور ہنڈرڈ میلین اس کیمپین کے بارے میں چاہتی ہوں آپ ہم سب کو بتائیں ابھی ہم لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ساری دنیا میں کم سے کم دس کروڑ یعنی ہنڈرڈ میلین بچے ایسے ہیں اور یوبک یوبتیاں جو کئی طرح کی ہنسا کے شکار ہیں گلامی میں جی رہے ہیں بدحالی میں جی رہے ہیں غریبی میں جی رہے ہیں اسکشہ میں جی رہے ہیں اور سب سے بڑی درباگی جنگ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو یدھ والے چھتر ہیں جو پورا کا پورا میڈل اسٹ کا علاقہ ہے اور جو نورت افریکن ریزن ہیں اس میں لاکھوں بچے ہنسا کے شکار ہو رہے ہیں چھوڑ کر اپنا گھر بار چھوڑ کر دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں دوسرے دیشوں میں شرنار تھی بن رہے ہیں ان کی سکشہ ان کا جیبن سب چوپٹ ہو رہا ہے سنسار کے اتحاس میں کوئی بچہ کبھی کسی یدھ کے لیے جمعوار نہیں ہے لیکن سب سے بڑا کھامی آجا ان کو بھوگنا پڑتا ہے سنسار میں کبھی کسی بچے نے گریبی پیدا نہیں کی لیکن گریبی کا شکار سب سے زیادہ وہ ہوتے ہیں تو مجھے یہ نامنجور ہے تو ہماری کوشش ہے ہنڈرڈ ملین فر ہنڈرڈ ملین سنسار کے اتحاس کا سب سے بڑا یوبہ آندولن بنے اور ہر یوبک یوبتی اس آندولن میں شامل ہو اور اس کو اگر ویسے چھوٹے سے الفاظوں میں میں کہوں ہمارے ہندی کے کبھی ہوئے ہیں انہوں نے ایک اچھی بات کہی ہو گئی ہے پیر پروت سی پگھلنی چاہیے اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے یہ نوجوانوں کا ہمالے اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کہ یہ صورت بللنی چاہیے اور میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں سہی ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے تو ایک نئی دنیا ایک نیا سماج ایک نئی سبھتا کی رچنا کے لیے ہم نکل پڑے ہیں آپ لوگوں کے بھروسے دس کروڑ یوبک یوبتیوں کے اور بچوں کے بھروسے میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ اگلے دس سالوں کے اندر ہمیں ایک نئی سماج ویوستہ کی رچنا کریں گے کیا بات ہے جلازو آپ سے جتنی بار مل لو جتنی باتیں کر لو میرا من تو نہیں بڑھتا مجھے اکین ہلوں کا بھی من نہیں بھرا ہوگا لیکن اب شو ختم کرنے کا ٹائم آ رہا ہے ایک چھوٹا سا تحفہ اب آپ کا ہم اور اس سے بڑا سممان ہم تو کچھ کر نہیں سکتے لیکن کچھ لے کر رہا ہے آپ کے لئے آئیے اس کا انعورن کیجئے موسیقا А ڈب umas من موسیقا موسیقا دل دل пوم کاش کی اس دیش میں دنیا میں ہزاروں لاکھوں کیلار ستیارتھی ہوتے کیونکہ آج کیلار ستیارتھی ایک شخص کا نہیں ایک مشن ایک سنگھرش ایک ادیش ایک سنکلپ کا نام ہے اور بالمزدوری ختم کرنے کا ان کا لکش تب ہی پورا ہوگا جب ہم سب مل کر اس اپراد کے خلاف کھڑے ہوں گے کیونکہ یاد رکھئے جب ہم اپنے گھر میں ایک بچے کو کام پر لگاتے ہیں چائے یا پنکچر کی دکان پر ایک بچے کو کام کرتا دیکھ چپچاپ مو موڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہم بھی تو اس اپراد کا حصہ ہے نا آئیے آج ہم سب مل کر یہ سنکلپ لے کہ ہم بھی ستیارتھی بنیں گے بالمزدوری بالشوشن ختم کریں گے اور ہر بچے کو وہ دیں گے جو اس کا ادھکار ہے شکشہ کھیل آزادی اور بچپین موسیقی